بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سلسٹوڈنٹ کلاس ٹو آج کا ہمارا انگلیش کا لیکچر ہے نائن ٹھیک ہے اور آج ہم نیا یونٹ پڑھیں گے یونٹ سکس لننگ ہاو ٹو سوئم کیا ہے لننگ ہاو ٹو سوئم کیسے ہم سوئمنگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹ لگائیں ڈیٹ ڈے لگائیں بک پہ ہمیشہ ڈیٹ لگائیں تک آپ کو پتہ ہو کہ اس ڈیٹ کو یہ والے یونٹ پڑھا ہے تو آج ہم اس سبق میں اسد اور اس کے فادر کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے سوئمنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اسد اس گوئنگ ٹو ایس ویمنگ پول ویدھ ہس فادر ٹھیک ہے اسد اپنے والد کے ساتھ سوئمنگ پول جا رہا ہے سیکنڈ فگر پہ آ جائیں اسد فادر اس ٹینڈنگ ان دا وارٹر ہی اس ہولڈنگ اسد ہینڈ اسد اس فلوڈنگ آن دا وارٹر اسد کے والد نے اسد کو پانی میں اسد کے والد پانی میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے یہ ورلائن اسد فادر اس ٹینڈنگ ان دا وارٹر اسد کے والد پانی میں کھڑے ہیں اس نے اسد کو ہاتھ اس نے اسد کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اسد پانی میں فلوڈنگ کا مطبہ ہوتا ہے تیرنا اور اسد پانی میں تیر رہا ہے اسد کے فادر کیا ہیں پانی میں کھڑے ہیں انہوں نے اسد کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور وہ پانی میں تیر رہا ہے نیکسٹ 340 نمبر فگر پہ آجائیں ناؤ اسد اس کیکنگ with his leg اب کیا ہے اسد اپنی ٹانگیں چلا رہا ہے he is کیکنگ like a frog in a water وہ پانی میں مینڈک کی طرح ٹانگیں چلا رہا ہے ٹھیک ہے سومنگ کسی طرح کی جاتی ہے نا پہلے سومنگ لرن کرنے کے لئے ہمیں پہلے few steps ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہمیں کی ہوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے پھر جب ایکسپارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم خود self سے سومنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسد فادر is holding اسد under his tummy اسد کے والد نے اسد کو اس کے پیٹ کے نیچے سے پکڑا ہوئے ٹھیک ہے اسد is pushing out with his hand and arms ٹھیک ہے اسد اپنے ہاتھ اور بازو مار رہا ہے he is kicking with his feet ٹھیک ہے اور وہ اپنے پاؤں کو چلا رہا ہے now asd is floating اب اسد تیر رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس سبق میں اسد کے بارے میں پڑھا کہ اسد کس طرح swimming سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب نیکس پیج پہ آ جائیں آپ لوگ activity یا پہ write the proper noun use in the lesson تو وہ اسد ہے ٹھیک ہے اب اسد لکھ لیجئے گا activity d learn the three form of the verb اچھا جی form of verbs کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں first کونسی present past past participle stand کا stood 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 bring or brought brought hold health ہیلتھ ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے تین ہوتی ہیں present past past participle ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنی کپیوں open کریں جیسے میں نے کپی ارینج کی بھی ہے date and day margin line سب کچھ کیا ویسی طرح آپ لوگ بھی اپنی کپی کریں ٹھیک ہے تو date and day لگائیں first day 11 2020 lecture no.9 unit no.6 how to swim ٹھیک ہے lecture no.9 میں نے یہاں پہ اپنی آسانی کے لیے لکھے آپ لوگ مت لکھئے گا unit 6 کی ہم نے ڈکیشن ورڈز کرنے ہیں تو وہ پانچ ہیں first day holding second day floating three day frog four day pushing five day tummy تمی ٹھیک ہے جی اوکے جی two class اللہ حافظ